موسیقی بنا کر ان ماں کے قدموں میں پہنا دیتا وہ اس لیے کہ ماں تو سب کی سانجی ہوتا ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان اور آج جس بھائی سے آپ کو ملوانے پا لاؤں یہ پہلے غیر مسلم سے الحمدللہ کلمہ پڑھ کر اب اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور ایسے اسلام میں داخل ہوئے ہیں کہ قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی پاک ذات کی قسم اگر میری ذمہ ہوتا تو اپنی چملی ادھیڑ کر اس کی چپل بنا کے اپنی ماں کو پہنا دیتا اللہ کے واسطے آپ ایمان لے آئیے اسلام کو پہچانیے لیکن ان کے والد صاحب نے ابھی تک ایمان نہیں لے کے آئے تو یہ دنیا کی ساری ماں کو کچھ توفہ دہنے کے لیے انہوں نے کچھ رکھا ہے چلیے ان سے بات کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں ان کی پوری بات سنتے ہیں کہ ایمان میں لانے کے بعد ماشاءاللہ اتنا اچھا یہ کام کر رہے ہیں جی ہاں میں عبدالوارد صاحب کی بات کر رہا ہوں عبدالوارد صاحب پہلے کرچن تھے کرچنیٹی چھوڑ کر اب اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کے باپ نے ایک بار ان سے کہا کہ بیٹا آپ مجھ سے کہتے ہو کہ اسلام لے آؤ پہلے آپ جو ایمان والے جو مسلمان لوگ ہیں ان کو تو پروپر اسلام میں داخل کر آؤ دکھوں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ چوری کر رہے ہیں شراب پی رہے ہیں نمازیں چھوڑ رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہ تو اسلام میں نہیں ہیں تو انہوں نے ابباجان کو کیا جواب دیا اب کیا جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو اور پھر بات کرتے ہیں حضرت انسان کو جو سب سے بہترین خوبصورت رشتوں کی صورت میں جو تحفہ تا فرمایا ہے وہ ماں ہے ہم اس ماں کی ساری زندگی بھی خدمت کرتے رہے ہیں اس کو اپنے کاندوں پر بٹھا کے ساتھ حج بھی کروائیں تو حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہم پھر بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتے ایک بار بھائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں میں اپنے الہ کی تلاش کرنا چاہتا ہوں میں اس کی معارفت اور اس کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اگر آپ کے لئے ممکن ہو تو آپ مجھے اپنے حقوق معاف کر دیں تاکہ میں جنگلوں میں سہراؤں میں جب جاؤں اللہ کی تلاش کے لئے تو میں کہیں آپ کے حقوق کی ادم ادائیگی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا مستحق نہ ٹھہروں تو ماں نے جب دیکھا کہ میرا بھائی عزید کتنا سادہ ہے اور یہ اللہ کی تلاش کرنا چاہتا ہے اس لئے اپنے حقوق معاف کروانا چاہتا ہے تو ماں نے بھی کہا کہ بیٹا میں اپنے حقوق تمہیں معاف کر دیں بھائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے پندرہ سال جنگلوں میں سہراؤں میں اور جانے کہاں کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے پندرہ سال گزار دیئے ایک بار وہ اپنے شہر سے گزر رہے تھے تو شہر سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چلیں ماں کا جو ہے وہ حال چال پوچھ لیتا ہوں ماں کا حال چال پوچھنے کے لیے جب گھر پہنچے تو تحجد کا وقت ہو رہا تھا اور اس تحجد کے وقت میں انہوں نے اپنی والدہ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا لہٰذا وہ باہر بیٹھ گئے انہوں نے دیکھا کہ اب گھر کے جو وہ نالی تھی اس سے پانی آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ اب اممہ وضو کر رہی ہوگی اس کے بعد انہوں نے عظیم کیا کہ اب وہ سجدے میں ہوگی اب وہ نماز پڑھ رہی ہوگی اب جو ہے وہ اس نے ہاتھ اٹھائیں ہوں گے اور دروازے کے ساتھ وہ کان لگا کے سننے لگ گئے کہ میری ماں دعا میں کیا مانگتی ہے تو اس وقت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ جو دعا میں مانگ رہی تھی وہ یہ مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میرا بستامی بہت سادہ ہے بولا ہے پچھلے پندرہ سال سے تیری تلاش میں جنگلوں میں سہراؤں میں بٹک رہا ہے اے میرے اللہ اپنا قرب اس کو عطا فرما دیجئے اور اس دن بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ میں جس اللہ کو جنگلوں میں سہراؤں میں تلاش کر رہا ہوں وہ اللہ میری ماں کے پاس ہے اس قوم ملک ملت کے نوجوانوں کی بہتری کے لیے ان کے شب و روز سوارنے کے لیے ان کی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے ہم نے ان کو ایوارڈ دینے کا سلسلہ نہیں بلکہ ان کی ماں کو ایوارڈ دینے کا سلسلہ شروع کیا میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان آپ اسلام قبول کر لیجئے اسلام ایک بہت اچھا سچا مذہب ہے اور یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی زمان دیتا ہے تو میرے والد صاحب مجھے فرمانے لگے کہ میاں ہمیں تم کہتے ہو کہ ہم اے خدا کے سوا نہ کسی سے مانگتے ہیں نہ کسی کو مانتے ہیں جبکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو ان کے آگے منتیں مرادیں نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہو ہمیں تم کہتے ہو کہ گھر میں گانے فلمیں ڈرامے اور میوزک نہیں چلے گا کیونکہ یہ ناجائز ہے جبکہ یہ گانا بجانے والے کون ہے یہ گانا گانے والے کون ہے یہ میوزک چلانے والے اور فلمیں ڈرامے بنانے والے کون ہے اس میں کام کون ہے کیا یہ مسلمان نہیں ہیں ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے اور جبکہ تمہارے معاشرے میں جو مسلمان عورتیں ہیں جو مختصر اور چست لباز پہن کے مرد و زن کا بیڑ بکریوں کی طرح ایک اختلاط ہوتا ہے کیا یہ مسلمان نہیں ہیں تو میرے ابا مجھے کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ پہلے مسلمانوں کو مسلمان کرو ہم حیسائیوں کو تم بعد میں مسلمان کر لینا مجھے اپنے ان دوستوں سے اس لیے محبت ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلمانوں کو مسلمان کر رہے ہیں اور آج اگر میرے ابا ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ ابا یہ دیکھئے کہ آج ہم مسلمانوں کو بھی مسلمان کر رہے ہیں اور عیسائیوں کو بھی مسلمان کر رہے ہیں ایک شخص جو گاؤں سے شہر نوکری کی تلاش میں آیا اس کو نوکری ملی نوکری ملنے کے بعد اس نے ایک معقول اپنی ماں کو گاؤں بھیجنا شروع کر دی ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی نوکری سے اس کو ہاتھ دونا پڑے اس کو نوکری سے نکال دیا گیا اسی دن اس کی ماں کا خط آیا کہ بیٹا اس بار مجھے پانچ سو روپے وقت سے پہلے چاہیے یعنی یکم سے پہلے مجھے پانچ سو روپے بھیجوا دینا اب اس نے جب اپنی جیبوں کو دیکھا اپنی سیونگ دیکھی تو اس کے پاس ٹوٹل تین سو روپے نکلے وہ تین سو روپے اس نے اپنی جیب میں رکھے خط میں رکھے کہ چلے پیسوں کا کہیں سے اور انتظام ہوگا تو میں وہ ماں کو بھیجوا دوں گا وہ نوکری کی تلاش میں گیا واپس آیا تو جیب میں نہ وہ خط تھا نہ وہ تین سو روپے تھے ایک دن اس کو ایک خط محصول ہوا وہ خط جب اس نے بڑی بے دلی کے ساتھ دیکھا کہ شاید ماں کا خط نہ ہو تو وہ خط میں کیا پڑتا ہے کہ میرے عزیز میں نے تمہاری جیب سے تین سو روپے چرائے تھے اور ساتھ میں ماں کا خط بھی آ گیا میں نے ماں کا خط پڑا لہٰذا تمہارے تین سو روپے کے اندر دو سو روپے اپنی طرف سے ڈال کے ماں کو پانس سو روپے بھیجوا دیئے ہیں وہ اس لیے کہ ماں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ اگر ایک جیب کترے کی اور ایک نیک آدمی کی ماں انسانجی ہو سکتی ہیں تو میں ان ماں کا جو ہے وہ شکریہ کیوں نہ ادا کروں کہ جنہوں نے قوم ملک ملت کو ایک ایسے قیمتی افراد عطا فرمائے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لارے ہیں جو ان کو مایوسیوں سے نکال رہے ہیں جو ان کو الہاد اور کفر کی دلدل سے نکال کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کروا رہے ہیں تو بس یہی ایک جذبہ تھا کہ جس جذبے کے تحت اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہم ماں کو یہ ایوارڈ پیش کر رہے ہیں میں اس لیے ان ماں کو ایوارڈ پیش کرتا ہوں کہ ان ماں کا اس قوم کے اوپر بہت بڑا کرز ہے شاید کہ اس کا کچھ حصہ ہم چکانے میں کامیاب ہو سکے سچی بات ہے کہ یہ ایوارڈ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر میرے بس میں ہوتا لیکن مسلمانوں کی ماں شیر اور چیتیں پیدا کرتی ہیں انہوں نے ایسے تاریخ ساز شخصیات کو پیدا کیا ہے کہ جنہوں نے تاریخ کے دارے بدل کے رکھ دیئے جنہوں نے ہاری ہوئی جنگیں جتوا کے رکھ دیں جنہوں نے کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنا دی ہماری ماں تو وہ ماں تھی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے جب مسلح پہ اپنے آنسو بہاتی تھی تو تب تک نہیں اٹھتی تھی کہ جب تک اللہ سبحانہ وتعالی ان کی دعاوں کو شرف قبولیت نہیں اتا فرما دیتے تھے ایک ماں نے جب ایک بچہ پیدا کیا تو کسی نے کہا کہ یہ تو کالا ہے اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مقابلہ حسن میں بیجنے کے لیے پیدا نہیں کیا میں نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ مسلمانوں سے چھنا ہوا بیت المقدس ازاد کروائے گا اور چھبیس سال کی عمر میں وہ بیت المقدس کو ازاد کروانے کے لیے گھر سے نہیں نکلے تھے بلکہ چھبیس سال کی عمر میں وہ بیت المقدس کے دروازے پہ فاتحہ نہ کھڑے تھے یہ تھی ہماری موقع کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئے ہوگی ما شاء اللہ عبدالوارد بھائی پہلے جب کرسچن تھے کرسچنٹی چھوڑ کر یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں جب یہ دبائی میں تھے جب انہوں نے کلمہ پڑا اور جب ہی مسلمان ہونے کے لیے انہوں نے اسلام کی ریسارچ کری تھی تب ہی دبائی میں تھے دبائی سے ہی انہوں نے اپنے ماں باپ کو کول کر کے بتا دیا تھا کہ میں ایمان لانے والا ہوں اور ساری چیز انہوں نے بتا دی تھی تو بہت زیادہ نفرت انہیں جہننا پڑی تھی لیکن الحمدللہ اسلام کے خاطر انہوں نے بہت کچھ سہا پھر ان کی ایک سگی بھانجی جن کا نام شاہین ہے وہ ایمان لے کر کے آئیں ما شاء اللہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی جب مہم ہوتی ہے اور اس کے ذریعے جتنے بھی ایمان میں لوگ داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب جو ہے مطلب اس بندے کو بھی پہنچاتا ہے جس کی پہلی مہم ہوتی ہے تو انہوں نے ما شاء اللہ بہت اچھی مہم اسٹارٹ کی تھی پھر ان کی ایک سگی بھانجی ایمان لے کر کے آئیں وہ اسلام میں داخل ہوئیں ان کی بھی بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری ہے اور عبدالوارز بھائی کی بھی تو ما شاء اللہ ان کی ویڈیو دیکھ کر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا تھوڑی سی آج کل خانسی ہو رکھی باقی کنٹینیوزلی ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں پھر بھی طبیعت خراب میں بھی کیونکہ آپ لوگ اتنا پیار دے رہے ہیں اتنا سپورٹ دے رہے ہیں تو تینکیو ویری مچ اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا انشاءاللہ وطالہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ظاہر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھنا